اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب ہم نے کل سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ واقعہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے اس کے بعد سورہ قصص ہے سورہ قصص بھی بہت اہم صورت ہے بڑا عجیب انداز ہے صورت کے شروع ہونے کا آؤ ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں موسیٰ اور فیرون کی خبر موسیٰ اور فیرون کا واقعہ ٹھیک طور پر ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لانا چاہتے ہیں یہ تاریخی واقعہ ہے اور یہ اتنا تواتر سے ثابت ہے کہ اس واقعے کو یہودی بھی درست مانتے ہیں عیسائی بھی درست مانتے ہیں اور مسلمان تو جب اتنی بڑی قوم کسی واقعے کو نقل کرتی چلی آتی ہے تو اس قسم کی خبر کو خبر متواتر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بولیں گے تو بات چلے گی آگے خبر متواتر متواتر خبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خبر جس کا جھوٹا ہونا عقل تسلیم نہ کرے دیکھو ورلڈ ٹریڈ سینٹر نائن الیون کو تباہ ہوا ہے اب اگر کوئی اٹھ کے یہ تحقیق پیش کرے مارکیٹ میں کہ میں نہیں مانتا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا کوئی حاصلہ بھی ہوا ہے تو آپ اس کو کس دلیل سے سمجھاؤ گے کہ ہوا ہے یہ واقعہ دلیل کیا دوگے آپ بولو کہ بھائی چینل کی سب کی خبریں ہیں اس بنا پر آپریشن ہوا اور یہ ہوا اور ساری دنیا کہہ رہی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیکھا ہے ہم کہیں گے بھائی ٹی وی میں بھی دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے بھائی ٹی وی نے جالی ویڈیو بنائی ہو فیک ویڈیو بنائی ہو کیا خیال ہے بھائی نیوز چینل نے فیک ویڈیو بنا کے پروپیگنڈا کیا ہو تو ہم کہیں گے کہ بھائی بہت سے لوگ تو اس وقت خود وہ گرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو آپ کہیں گے ان لوگوں سے آپ نے سنا ہے براہ راست ہم جواب میں کہیں گے نہیں براہ راست ان سے تو نہیں سنا لیکن انہوں نے جن سے جن نے ان سے سنا ہم نے ان سے سنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں بھئی پھر میں اس خبر کو نہیں مانتا لیکن یہ آپ کے بے وقوف اور پاگل ہونے کی دلیل ہوگی یہ سب ممکن ہے ہم دلائل کی دنیا میں اس کو قائل نہ کر سکیں لیکن ہم کہیں گے کہ یہ زدی ہے ہڈ دھرم ہے یہ کیا ہے زدی ہے ہڈ دھرم ہے جان بوچ کر ایک حقیقت کا انکار کر رہا ہے کیوں اتنے لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اتنے چینلز نے ایک چینل فیک بنا دیتا ہے نا سارے ہی چینل لقل کر رہے ہیں پوری دنیا میں خبر پھیل گئی تو یہ خبر پھر جھوٹی بولو بھائی نہیں ہوں سکتا یہ جو انسان نے چاند پہ غدم رکھا ہے نا اس کے خلاف کچھ ریپورٹیں آ رہی ہیں اخباروں میں کہ یہ فیک ہے یاد رکھو یہ فیک نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑا جھوٹ اتنی بڑے پیمانے پر بولنا ممکن نہیں ہے وہ پکڑا جاتا ہے کیونکہ جب امریکہ نے چاند پہ غدم رکھا اس کے سائنسدانوں نے تو جاپان نے بھی اس کو تسلیم کیا فرانس نے بھی تسلیم کیا انڈیا نے بھی تسلیم کیا اسرائیل نے بھی ساری دنیا کے سارے ممالک میں کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تو اتنے بڑے بڑے ملک یہ سارے جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو تو ایسی خبر جو اتنے واسطوں سے آپ تک پہنچے کہ آپ کا ضمیر اس کو انکار کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو نہ ممکن ہو کہ اس کا انکار کیا جائے تو ایسی خبر کو خبر متواتر کہا جاتا ہے اور یہ خبر کی سب سے طاقتور قسم ہے اس خبر کا انکار کرنا یہ زد ہے ہڈھرمی ہے اور اگر ایسی خبر شریعت میں آئے گی تو اس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں نا تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے اس واقعے کو یہودیوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اپنے باپ دادا سے نقل کرتے آ رہے ہیں قرآن تو نازل ہوا نا مکہ میں مکہ میں تو یہودی تھے نہیں وہ تو مدینہ میں تھے لیکن ادھر مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اور یہودی خود سے پہلے سے باپ دادا سے بھی نقل کرتے آ رہے ہیں اور تورات میں بھی لکھا ہوا انہوں نے اور پھر عیسائی بھی نقل کرتے آ رہے ہیں اور اس میں جو حصہ قرآن نے بیان کیا وہ ایک ایسا قدر مشترک ہے جس پر تینوں قومیں جمع ہیں تو وہ واقعہ اللہ نے بیان کیا آپ کو پتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تھے پھر بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہوئے پھر انہی کی اولاد میں پر فیرون غالب آ گیا اور فیرون نے ظلم کیونکہ دوسری قوم کے لوگ تھے یہ قوم پرستی دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہے اور ان کا مذہب بالکل الگ تھا تو مسلمان جہاں بھی اقلیت میں چلے گئے اور اس میں کوئی ظالم حکمران آ جائے تو پھر وہ اسلام کا بدلہ لیتا ہے جیسے برما میں دیکھ لو آپ تو فیرون نے کیا کیا اس قوم کو غلام بنا لیا یقتلوا ابناءہم ویستحی نساءہم بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ظلم نہیں ہے عورتوں کو زندہ رکھنا قرآن کہہ رہا ہے بیٹوں کو قتل کر دیتا تو اگر عورتوں کو بھی قتل کر دیتا تو ظلم ہوتا نا چلو ایک کام تو اچھا کیا کہ بیٹوں کو قتل کیا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا لیکن قرآن اس عمل کو بھی بطور ظلم کے بیان کرتا ہے اس لیے کہ جب کسی قوم کے مرد قتل کر دیا جائیں تو پھر عورتوں کو زندہ رکھنا اس میں ان کی عزتوں کا محافظ کوئی بھی نہیں ہوتا یہ غیرت مند قوم کے لیے زیادہ بڑا ظلم ہے کہ مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے آرہی ہے بات سمجھ میں یہ غیرت مند لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرُو نِیدُو ہم نے ارادہ کیا اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا کہ دنیا میں جو سب سے کمزور قوم ہے ہم اس پر احسان کریں ہم کیا کریں اس پر احسان کریں کیا احسان کریں کہ ہم اسے ظلم سے نجات دلوا دیں یا فیرون کی حکومت کے بجائے کوئی دوسرا بادشاہ لے آئیں نا 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 کیسا زبردست احسان کیسے ناکامی کے نقشے ہیں کہ بیٹے قتل ہو رہے ہیں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے لیکن اللہ ارادہ کر رہے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّا ہم نے چاہا کہ ہم ان کو زمین کا امام بنا دیں حکومت کس کے ہاتھ میں دے دیں ان کے ہاتھ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ اور زمین کی وراست کس کے ہاتھ میں دے دیں اسی میں دعود اور سلم جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے اس کمزور ترین قوم کو خلافت دے دیں زمین کی باگ دور کیسے ناکامی کے نقشے ہیں جب اللہ نے ارادہ کیا اس وقت کوئی اس قوم کے حالات کو دیکھ کے کہہ سکتا تھا کہ صرف مصر پہ نہیں دنیا کے بہت بڑے حصے کی خلافت اس قوم کے ہاتھ میں آنے والی اللہ جب کسی بات کا ارادہ کر لیں تو وہ ارادہ پورا کر کے چھوڑتے ہیں فرمایا ہم نے اس کے لئے کیا کیا اَوْحَيْنَا اِلَا اُمِّ مُوسَى موسیٰ کی ماں کے گھر میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے وہ چھپاتی پھر نہیں ہے اس کو بچے کو کہیں پتہ نہ چل جائے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کی اَنْ اَرْزِعِيْهِ تو اس کو دودھ پلاتی رہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب تجھے ڈر ہو کہ فیرونیوں کو مخبری ہو جائے گی پتہ چل جائے گا اور اس کو قتل کر دیں گے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اس بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیں اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكِ ہم اسے تیری طرف لوٹا کے چھوڑیں گے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّهُ ہم اسے لوٹائیں گے رَادُّوهُ لوٹا کر چھوڑیں گے وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے صرف یہ نہیں کہ اس کی زندگی کی حفاظت ہوگی بلکہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا پیغمبر بنے گا سب سے زیادہ قرآن نے جس پیغمبر کا نام لیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے بہت محبت سے بڑی محبت سے اللہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں قَرَّبْنَاهُ نَجِيَا ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں جیسے محبوب محبوب سے تنہائی میں باتیں کرتا ہے ہم کوہ تور پہ بلا کے موسیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے تو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّي وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرَعُونَ اب دیکھو اللہ کے کام کیسے کیسے اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ جب صندوق کے حوالے کیا ہے تو جس ظالم سے بچانے کے لیے دریا میں پھیکا تھا وہ صندوق اسی کے محل سے ہو کے نہریں تھی نا اس کے محل میں وہی سے ہو کے وہ صندوق گزرا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ مَا نے بچے کو صندوق کے حوالے تو کر دیا لیکن ڈر تھا کہ اس بچارے کا بنے گا کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے کہا موسیٰ کی بہن سے قُسِیٰ ہی اس کو دیکھتی جا کے یہ صندوق کہا جا رہا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبِ ایسے کنارے کنارے دیکھتی جا رہی تھی کہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ میرا اس بچے سے کوئی رشتہ ہے یا تعلق ہے تو کیوں دیکھ رہی ہے صندوق کو اتنے غور سے تو فیرون سمجھ جاتا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے اور اس بچی کا کیا ہے رشتہ دار ہے تو اس کو بھی ختل کر دیتا اب اللہ کی قدرت دیکھیں فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرَعُون اللہ فرماتے ہیں کہ اس صندوق کو کس نے کھولا فیرونیوں نے اور ارادہ کر دیا کہ اس کو قتل کر دو قَالَ تِمْرَعَةُ فِرَعُون فیرون کی بیوی نے کہا لَا تَقْتُلُوهُ اس بچے کو قتل مَتْ کرو عَسَائِنْ فَعَنَا ہم اس کو خادم بنا کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اپنا مو بولا بیٹا بنا سکتے ہیں قُرَّةُ عَيْنِ اللِّي وَلَك یہ میری بھی آنکھوں کی تھنڈک بنے گا اور تیری بھی آنکھوں کی تھنڈک بنے گا خوبصورت بچہ تھا اللہ فرماتے ہیں انہیں محبت ڈال دی تھی اتنا خوبصورت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا کہ فیرون کی بیوی اس پر ان پر فیدہ ہو گئی اور ایسی جیسی ماں کی ممتہ ہوتی ہے وہ ممتہ جوش مارنے لگی وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اللہ فرماتے ہیں ادھر موسیٰ کی ماں کو پتا چلا کہ اٹھایا کس نے فیرون نے ان کا دل سبر سے فارغ ہو گیا انکادت لطب دی بھی قریب تھا کہ وہ محل میں جا کے کہتی ہیں یہ بچہ میرا ہے میرے حوالے کر دو یہ کرنا تھا اور فیرون نے اس بچے کو قتل کر دینا تھا قرآن کی الفاظ کہیں قریب تھا کہ وہ یہ کام کر گزرتی کیونکہ عورت نا جذباتی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے ہونا تو یہ چاہیے سبر کریں سبر لیکن وہ سبر نہیں یہ تو میرا بچہ ہے کہ ہمار نہ دو تو وہ تو اور مارے گا تو اللہ فرماتے ہیں لَوْ لَا عَرَّبَتْنَا عَرَا قَلْبِهَا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو رسیوں سے بان دیا بان دیا ہم نے سبر کی توفیق دی ہم نے پکڑ لیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے کچھ انسان کرتا ہے اور کچھ سبر کی توفیق اللہ دیتا ہے کچھ اللہ بھی اس پر گرے لگا دیتا ہے ہمت دیتا ہے اب اللہ نے کیسے انتظام کیا فیرون نے اپنی بیوی کے کہنے پر دیکھو فیرون کسی کی نہیں مانتا تھا مگر اپنی وائف کی بات دیکھ لو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وائف کی کتنی اہمیت ہے کسی کی نہیں مانتا تھا بیگی میں نے کہا کہ نہیں 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 قتل کرو یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے اس نے کہا چلو چھوڑو یار اتنے مار دی ہے اور اس کو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کا ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا اس کو فلتقتہو آل فیرون فرمایا حرمنا علیہ المرازع من قبل ہم نے اس بچے پر ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا وہ چاہ رہے تھے کہ اب اس بچے کی زندگی بچے بڑا خوبصورت بچہ ہے پیار آرہا ہے القیتو آلی کا محبتا منی قرآن کہہ رہا ہے ہم نے محبت ڈال دی لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی فیرون جیسے ظالم درباری لوگ اس قوم کے لوگ ان کے دلوں میں بھی اللہ نے بچے کی محبت ڈال دی اب وہ چاہ رہے تھے کہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیئے مگر وہ بچہ دودھ پینے کا نام نہیں لے رہا فقالت حل ادلکم حضرت موسیٰ کی بہن گئیں جیسے مجمع لگتا ہے بچہ نکلے تو یہ بھی ایسے ان نون پرسن بن کے چلیئے گئیں میں تو جانتی نہیں لیکن انہوں نے کہا حل ادلکم علا اہل بیتی یکفلونہو لکم ایک گھر ایسا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے گا ٹرائی کر کے دیکھ لو ہے بھئی عورت میں سے کسی عورت کا دودھ یہ پی لے گا حضرت موسیٰ کی ماں کو بلائیا گیا ان کو شبہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں بلائیا گیا اور انہوں نے جیسے ہی چھاتی سے لگایا بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں میں اور غیر ماں میں فرق نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں فرددناہو الہ امیہا فیرون نے بچہ کس کے حوالے کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پہلے زمانے میں دستور تھا کہ جو مالدار گھرانے کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ عورتیں تھیں وہ اپنے بچوں کو دائیوں سے پلواتی تھی بھئی جو بڑے گھروں کی خواتین ہیں نا بھئی ایکچولی ہمارے پر ٹائم نہیں اس وقت ان کے میں بھی ایسا ہوتا تھا ٹائم نہیں ہے یہ بھی کرنا ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ چلو بھئی تم بڑا کر کے لے آنا ہے ٹھیک ٹھیک ہفتے ہفتے وہ یہ شروع سے ثابت ہے یہ جو میں ڈے کیئر کے خلاف ہو یہ اس لیے نہیں کہ کسی اور سے پلوایا جا رہا ہے یہ اس لیے کہ جس سے پلوایا جا رہا ہے وہ ماں کا کردار ادا نہیں کرتی اور اس میں اور بھی خامیہ ہیں لیکن پھر بھی اولاد پیدا نہ کرنے سے بہتر ہے کہ پیدا کر کے کسی اور سے پلوا لو کوئی مسئلہ پیسے دے کے پلوا لو اپنی نسل پیدا کرو یہ تمہارے کام آئے گی خواتین جو کہتے ہیں ہونے ہی نہیں چاہیے اس کا نقصان ہے کسی کو ماسی رکھ لو یا کسی دائی کے حوالے کر دو ڈے کیئر کے حوالے کر دو یہ پھر بھی بہتر ہے بنسبت نہ ہونے کے اس کا نقصان زیادہ ہے تو فیرون نے ڈے کیئر میں اس بچے کو اپنے خیال کے مطابق جمع کرا دیا موسیٰ کی ماں کے حوالے کر دیا جاؤ بھئی اس کو دودھ پلاو بڑا ہے ہمارا تبیہ نا جب یہ تھوڑا اور ہم ہفتے ہفتے کیا کرتے رہیں گے زیارت کرتے رہیں گے جب دودھ چھڑانے کی عمر آئے تو لے آنا اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهَا ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کی گود میں پہنچا دیا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهَا فرمائے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت دینا اور کہا فیرون کے پاس جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کیسے جاؤں تو اللہ نے اس موقع پر اپنا یہ احسان بھی گنوایا کہ اے موسیٰ میں نے تیری ماں کی گود میں تجھے پہنچایا تھا پتا چلا ماں پر احسان یہ بھی اولاد ہی پر احسان کے مترادف ہے کہ اللہ نے آپ کی ماں کا بھی خیال رکھا سمجھ رہو کہ یہ سمجھ رہے کیونکہ عزتدار آدمی کو اپنے ماں باپ کے خیال سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تمہارے والد کی عزت کی تو انسان کا سینہ کھل جاتا ہے کہ بھی میرے والد کو میری ماں کا خیال کیا انہوں نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ اسی طرح حضرت موسیٰ فیرون کے محل میں پلتے پلتے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتے ہیں اَشُدَّهُ بہت زبردست جیسے ایک طاقت بھر جاتی ہے نا جب انسان جوان ہوتا ہے وَسْتَوَا اور تمام جسم کے آزا سیدھے ہو گئے کیسی تعبیر ہیں قرآن کی جب تک انسان بچہ ہوتا ہے نا ٹیڑا میڑا ہوتا ہے وہ دیکھا ہوگا نا چل رہا ہے تو ادھر گر رہا ہے جب جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتا ہے تو اس کی چال اس کی آواز ہر ہر چیز کیا ہو جاتی ہے ایک تناسب میں آ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ جب جوانی کی سختی کو مضبوطی کو پہنچے ہیں وَسْتَوَا آدَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے آپ کو حکمت اور علم اطا کیا ابھی نبوت نہیں ملی اللہ نے علم اطا کیا اور حکمت حکمت کہتے ہیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز جس کو آپ آسان زمان میں سینس بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہے اس آدمی میں سینس نہیں ہے سمجھداری اس کو حکمت کہا جاتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَاحِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَحْلِيهِ اس ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے ہیں وہ بازار میں کہیں نکلے شہر میں ایسا وقت تھا جب لوگ سو رہے تھے قیلولہ کر رہے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کرنا تو پہر کھانے کے بعد آرام کرنا اتنی اہم چیز ہے کہ یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ اس دور کی نحوست ہے کہ لوگوں نے قیلولہ کرنا بولو بھائی چھوڑ دیا نبی نے فرمایا کہ قیلو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا تَقِيل قیلولہ کیا کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتا اب غیر مسلم آرہے ہیں اس طرف مسلموں میں بھی مسلمانوں میں بھی رواج رہا ہے دوپہر کھانے کے بعد آرام کر تو یہ تو دوپہر کا وقت تھا نا یہ غفلہ سارے تاجر کیا ہو رہے تھے کھا پی کے ٹن سو رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمارے گاؤں میں سب دوپہر کو کھانے کے بعد سو جاتے ہیں دکاندار بھی تو ہم نے کہا چوری نہیں کرتے وہ چور چوری نہیں کر لیتا انہوں نے کہا چور بھی سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم میں ایسا سونے کا رواج ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کئی غفلت کے وقت میں خاموشی کے وقت میں سب اپنے آرام سے آرام کر رہے ہیں دوپہر کی گرمی ہیں کسی کام سے نکلے ہوں گے تو دیکھا کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فیرونیوں میں سے فیرونیوں کا کام ہوتا تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ لگا کے رکھتے تھے جب لسانی جنگ چھڑتی ہے نا تو یہی ہوتا ہے کہ کمزور کو دباتے چلے جاؤ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ فیرونی ظلم کر رہا ہوگا میری قوم کے آدمی پر قریب گئے لڑائی چھڑوانے کے لیے کیا ارادہ تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دوں گا پھر تفتیش کروں گا کیا مسئلہ بھائی تمہارے ساتھ تمیز سے لڑائی نہ چھوڑیں تو ایک آدھ ان کے موں پہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا دو آدمی لڑ رہے ہوں ان کو گھسیٹ کے الگ کرو نہیں ہوتے تو بعض دفعہ دونوں کے موں پہ ایک ایک لگانا پڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں کو لڑتا ہوا دیکھا تو لڑائی چھڑوانے کے لیے گئے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں تو ان دونوں میں لڑائی چھڑوانے کی کوشش کرنی چاہیے آج کل لوگ تماشا دیکھ کے نکل جاتے ہیں بہت نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں ان کا آپس کا معاملہ ہے ہمیں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ درندگی ہے ہیوانیت ہے جب لڑ رہے ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے ان میں حالانکہ ان میں ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا پھر بھی چھڑوانے ہیں دونوں مسلمان ہو تو بطریق اولہ چھڑوانا لازم ہے سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے بھئی تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نیک تھے نا انہوں نے کہا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں تو میں لڑائی چھڑوانا ہوں اب وہ شرافت سے الگ نہیں ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لگایا مکہ قبطی کے جو فیرونی تھا مقصد کیا تھا کہ اس کو ذرا پیچھے کریں وہ کیونکہ جوان تھے اور پیغمبروں میں چالیس مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے وہ جو ایک مکہ اس کے لگا ہے وہ کلٹی ہو کے ٹین ہو گیا ٹھیک ہے نا مر ہی گیا وہ وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی ظلم تو نفسی اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا کہ انسانی جان کا ناحق قتل کر دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی غیر مسلم کا قتل بھی جائز تو پیغمبر جو ہے نا اللہ سے توبہ استحفار کر رہے ہیں کہ میں چاہا نہیں رہا تھا مگر انسان اور ظالم لوگ تھے وہ آج کوئی بھی اٹھ کے کہیں بھی دھماکہ کر دے کسی بھی باس پہ بس کوئی بھی جواز بنا کے نہ کسی کو بھی مار دے تو اس کو بڑے اچھے اچھے لیبل لگا کے اپنے لئے حلال کر لیتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَوَىٰ لَيْهِ اللہ فرماتے ایک مکہ لگا اور وہ بندہ کلٹی وہ ٹین ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کی جان کر نہیں کیا فَغْفِرْ لِي مجھے معاف کر دے اللہ فرماتے ہیں فَغْفَرْ لَهُ اللہ نے معاف کر دیا اب چونکہ کسی کو پتا تو تھا نہیں لاش ملی اور اس بات کو جاننے والا صرف بنی اسرائیل تھا بنی اسرائیلی تھا اس کو پتا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے حضرت موسیٰ نے لیکن اس نے بھی معاملہ چھپا دیا جان کر نہیں کیا اور میری خاطر کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چھپا دو موسیٰ علیہ السلام اگلے دن نا قرآن کہہ رہے خَغْفَئِيَ تَرَقَبْ تھوڑا ڈرتے ڈرتے شہر میں گھوم رہے ہیں ڈرتے ڈرتے شہر میں گھوم رہے ہیں کہ کہیں پتا نہ چل جائے کیوں اس لئے تھا کہ جان کر قتل نہیں کیا اور غلطی سے قتل کی سزا قتل نہیں ہے تو فیرون ظلم کر کے ان کو قتل کرے گا تو یہ ان کی سزا سے زیادہ سزا ہوگی تو جب آپ کو پتا ہو کہ میرا جرم اتنا نہیں ہے سزا مجھے زیادہ ملے گی تو پھر آپ کے لئے راہ فرار اختیار کرنا جائز ہے سمجھ رہے ہو تو موسیٰ علیہ السلام اگلے دن چھپتے چھپتے پھر رہے ہیں کہ بھئی کسی کو پتا نہ چلے فیرون ہی نے تو فوراں تفتیشی حکم دے دیا نا کہ اس کے قاتل کا پتہ چلاو وہ فیرون حضرت موسیٰ کا ویسے ہی دشمن تھا وہ ویسے ہی ان سے بہانے تلاش کر رہا تھا کہ میں ان کو کسی طرح سے نقصان پہنچاؤں تو اب کیا ہوا ہے کہ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی دوبارہ کسی دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے حضرت موسیٰ کو اس نے پکارا کہ مدد کرو بھائی حضرت موسیٰ کو غصہ آیا انکا لغویم مبین کہا کہ تو تو ہے ہی گمرہ آدمی کل ایک بند سے پڑا کر رہا تھا آج تیرے لڑائی پڑا دوسری سے ہو رہا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس قبطی کو پکڑیں کیونکہ طاقتور قبطی تھا نا فیرونی کتنی دیکھو اچھی سوچ ہے کہ میری قوم کا ایک مظلوم آدمی اگرچہ غلطی کر رہا ہے یعنی کل بھی پڑا کی آج بھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے اتنے آرام سے پٹنے دوں ہم ایسے موقع پہ کنی کتر آ کے بولو نا پدلی گلی سے نکل جائے بھائی ان کا معاملہ ہے نکلو بھائی ٹھیک ہے اس کو سمجھائیں گے لیکن فیلحال تو بچاؤ تو مار نہ دے کہیں جان سے قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی سرائیلی کو ڈانٹ لگائی اور ارادہ کیا کہ فیرونی کو پکڑیں گے تو بنی سرائیلی سمجھا کہ اب یہ میری ٹھوکائی لگائیں گے وہ ڈر گیا نا کہ مجھے اتنا تنبی کرنے آ رہے ہوں اور وہ ڈر گیا کہ ایک مکہ کل اس کے لگا تھا وہ مر گیا آج کہیں میرے نہ لگ جائے تو فوراں کیسا نالائق آدمی تھا بھائی تو تفتیش تو کر لے پوچھ تو لے فوراں زور سے چیخنے لگا اَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَمْ بِلَمْسَ موسیٰ کل تُو نے ایک بندہ قتل کیا ہے کہیں تُو آج مجھے قتل کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا جیسے ہی اس بنی اسرائیل نے یہ بات کہی یہ راز فاش ہو گیا ایک دم جنگل کی آگ کی طرح شہر میں خبر پھیلی کہ بھائی کل جو لاش ملی تھی اس کے قاتل کون ہے موسیٰ علیہ السلام فیرون تو ویسے ہی تلاش کر رہا تھا کوئی نقصان پہنچاؤں کسی طرح میں کچھ ماروں ان کو قتل کروں تو فیرون نے فوراں درباری بلا کے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو ایک شخص بھاگتا ہوا آیا کتنا مبارک آدمی ہوگا اس کو کیا پتا ہوگا کہ میری خبر میرا ذکر اللہ اپنی آخری کتاب میں کریں گے وَرَا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا قَالَ يَا مُوسیٰ کیونکہ تھا شاید فیرونی لیکن اس کو بھی حضرت موسیٰ سے کیونکہ نیک آدمی جہاں بھی رہتا ہے اچھے لوگوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور برے لوگوں کو اس سے حسد اور چڑھ ہو جاتی ہے جیلیسی ہو جاتی ہے فیرون برا تھا اس کو جیلیسی ہو رہی تھی یہ اتنا نیک کیوں ہیں اور جو فیرونی کے دربار میں کچھ اچھے لوگ تھے ان کو ترسا رہا تھا کہ بھئی یہ بے گناہ آدمی ہے ان کو قتل نہ کر دیں تو بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا موسیٰ اے موسیٰ محل میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں فخرج شہر چھوڑ کے نکل جا انی لک من الناصحین میں تیری خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں فخرج منہ حضرت موسیٰ نے ارادہ کر لیا شہر چھوڑ دیں گے اگر کہیں آپ کو در ہونا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو توقل یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے وظیفے پڑھنا شروع کر دو اب قریر رسالے سے نکال نکال کے احتیاطی تدبیر کیا ہے کہ پتلی گلی سے نکل لو وہاں سے یہ توقل کے خلاف بولو بھائی نہیں ہے لوگ کہتا ہیں بھائی موسیٰ ڈر گیا بھاگ گیا علاقہ چھوڑ گیا بھاگ گیا تو بھائی دھمکیاں ایسی آ رہی تھیں نہیں بھاگتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِيًا پریشان تھے کہ کس علاقے میں جاؤں اکیلے سفر کرنا ہے تو مدین کا ایک طرف رخ کیا اور اللہ سے دعا مانگی ربی نجینی من القوم الظالمین اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے اب کتنا لمبا سفر ہوگا اس زمانے میں کس چیز پہ کیا پیدل کیا یا اونٹ پہ کیا واللہ عالم سفر کرتے 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 کہاں پہنچے ہیں مدین ملکی چینج کر دیا وہاں جب پہنچے ہیں تو مسافر سب سے پہلے پانی کی گھاٹ پہ جاتا ہے جب بھی آپ کسی جگہ جائیں گے سب سے پہلے کیا چاہیے پانی تو یہ انسان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے سب سے پہلے پانی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام بے یار و مددگار جا رہے ہیں ماء مدین مدین کے کوئے کے پاس پہنچے دیکھو اللہ ابھی تک نبوت نہیں ملی ہے کوئے کے پاس پہنچے ہیں اور دیکھا کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور لوگ ڈول بھر بھر کے پانی کھیچ رہے ہیں خیر خواہی کا جذبہ دیکھو پہلے اپنے دو آدمیوں کو قتل ہونے سے بچایا ہے بھئی اب مسافر ہیں یہاں بھی انسانی خیر خواہی کا جذبہ دیکھو وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُمْرَاتَيْنِ تَزُودَانِ دو لڑکیاں دیکھیں کہ بلکل کنارے پہ کافی دیر سے کھڑی ہوئی ہیں انتظار میں ہے کہ رش چھٹے گا تو ہم اس کوئے سے پانی نکالیں گے حضرت بوسیٰ علیہ السلام کو ان لڑکیوں پہ ترس آیا مسافر ہیں مگر انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ ان کے پاس آ کے پوچھا مَا خَتْبُكُوا مَا تم اتنی دیر سے یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو میں نے وہ کہا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں کیا ہوا ادھر ایکسیڈنٹ ہوا کوئی لڑکی تھی بیچاری جوان لڑکی تھی وہ بائک سے نیچے گر گئی اب کوئی اس کو اٹھائی نہیں رہا ہاتھ ہی نہیں لگا رہا کہ نامحرم ہے کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندو نامحرم ہے مگر انسان بھی تو ہے اس کو اٹھاؤ یہ حالات ہیں لوگوں کے جتنے بھی داڑی والے نیک نیک لوگ ہیں نا اور یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ ہم نے اٹھائے تو کوئی تصویر نہ کھیچ لے یہ جہالت کی بات ہے ایسے موقع پہ جو ممکن ہو آپ کے ذمہ اس کی مدد کرنا ہے اس کو ایسے سڑک پہ نہیں چھوڑ سکتے موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا کہ یہ دو لڑکیاں کافی دیر سے کھڑی ہوئی ہیں میں جا کے انس کی مدد کروں جا کے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں کھڑی ہوئی انہوں نے فرمایا کہ لا نسقی حتی یسدر ریا مردوں کے مجمع میں ہم نہیں گھس سکتے خاندانی عورتیں تھیں کیسے سمجھائیں یار قرآن کا جو واقعات بیان کرتا ہے نا خام خمیلی بیان کرتا ہے ایک ایک واقعے میں سبق کا پہلو ہوتا ہے وہ لڑکیاں کیا تھیں اچھے خاندان کی تھیں لہٰذا مردوں کے مجمع میں گھسنے کی کوشش اس لئے میں خواتین سے کہتا ہوں کہ جب حج کرنے جایا کرو تو حجرِ اسوت کو بوسا لینے کے لیے مردوں کے مجمع میں گھسنے کی کوشش مت کرو حجرِ اسوت کا بوسا لینا سنت عمل ہے فرض نہیں ہے لیکن مردوں کے مجمع میں گھسنا یہ عمل عورت کے لیے حرام ہے بولو بھائی ناجائز ہے تو وہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ خود نہ یہ مجمع نہ چھڑ جائے حضرت موسیٰ کو ترس آئے گے تو بہت دیر لگے گی تو ان کے ہاتھ سے ڈول لیا اور فسقا لہو ما وہ ڈول سے ایسے پانی نکال کے لاکے ان کو پکڑایا گے جاؤ وہ جو سارے مسٹنڈے وہاں کھڑے ہوئے تھے نا ان کو خیال نہیں آئے کہ بھی ہماری قوم کی عورتیں ہیں تو ان کا ہم تھوڑا سا بولو بھائی تو یہ جو لیڈیز فرسٹ ہیں لیڈیز فرسٹ اس کا ایک غلط مطلب ایک صحیح مطلب غلط مطلب یہ ہے کہ لیڈیز کو اپنا اببہ بنا لو آپ یہ اسلام میں نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کو سرپرس بنا لو اور لیڈیز فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی معاملہ ہو کوئی ٹینچن والا کوئی یعنی جیسے آپ کو سیٹ ملی ہوئی ہے تو آپ خود کھڑے ہو کے سفر کریں اور وہ سیٹ کس کے حوالے کر دیں عورت کے اس لحاظ سے لیڈیز کو فرس اسلام نے مانا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھئی تم تمہارا نمبر پہلے آئے گا ان کا بعد میں آئے گا تو ان مستندوں کو بھی چاہیے تھا نا کہ خیال کرتے کہ عورت کمزور ہوتی ہے گھنٹے سے کھڑی بھی ہیں تو ہم ان کو پہلے پلا دیں لیکن وہ تو مستندے تھے نا تو ان کو ہم بیان میں مستندہ کیسے کہتے ہیں اگر وہ اس طرح کی اچھی حرکت کر لیتے تو حضرت موسیٰ نے ان کو پانی پلایا پانی پلانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور انسان کی خدمت لیکن درخ کی نیچے آکے کھڑے ہو گئے اس چھاؤں میں تو ایک دل میں ایک تمہ پیدا ہوئی کہ بھئی مجھے تو یہاں کوئی بھی نہیں جانتا میں کدھر جاؤں گا کس کے پاس جاؤں گا رات کو ٹھکانا کہاں ملے گا نہ کوئی جیب خرچی ہے نہ کوئی مزدوری کوئی اننون آدمی جب کسی علاقے میں آتا ہے تو مزدوری تلاش کرتا ہے نا تو نہ سر چھپانے کی جگہ نہ کھانے کا انتظام تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان لڑکیوں کی میں نے مدد کی ہے شاید یہ اس کا کوئی مجھے معاوضہ دے دیں یا گھر جا کے کوئی اپنے اببہ سے تذکرہ کریں یا کچھ اس کا انتظام ہو جائے تو دل میں جب ایک بات پیدا ہوئی تو ان لڑکیوں سے نہیں کہا کیونکہ یہ استغناء کے خلاف ہے کہ آپ کسی کی خدمت کر کے اس سے پیسے مانگے لیکن اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں تیرا تجھ سے مستغنی نہیں ہوں اِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اے اللہ اگر تُو مجھ پر میرے لئے کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا فقیر ہوں وہ معاملہ ہونے دینا سمجھ میں آرہی ہے بات کچھ امید ہوئی نا شاید کچھ ہو جائے بھئی جوار ہو جائے تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اگر کوئی جوار ہونے والا ہے تو ہونے دینا اس کو کیونکہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں ان کا نہیں لیکن تیری رحمت کا محتاج اور اللہ جب رحمت کرتا ہے تو مخلوق ہی کے ذریعے کرتا ہے نا اچھا ان لڑکیوں نے یہ بھی کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ قَبِيرٌ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا تم یہاں کیوں گھڑی ہے انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑے آدمی ہیں وہ پانی بھرنے نہیں آسکتے اور گھر میں بھائی بھی موجود نہیں ہیں یہ بتا دیا کہ گھر کے باہر کے کام ہمارے خاندان میں مرد کرتے ہیں لیڈیز یہ اس لیے تو وضاحت کر رہی ہیں نا کہ موسیٰ یہ نہ ایک مسافر یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو بڑے نالائق لوگ ہیں مرد گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور خواتین کیا کر رہی ہیں آج کسی کی گھر جا کے بیل بجاؤ بندہ مسٹنڈا بنا وہاں لیٹا وہاں ہوگا یا تو بیٹی آ رہی ہوگی دروازہ کھل نہیں ہے بیگم صاحبہ آ رہی ہوگی تو بھائی شرم کے خلاف ہے یہ باتیں عورت گھر کی زینت ہے گھر کے کام اور گھر کے باہر کے کام کون کرے گا مرد کرے گا یہ قرآن کے ایک ایک یہ جو واقع ہے نا اس کے ایک ایک چیز سے سبق مل رہے ہیں ہمیں وہ لڑکیاں باقاعدہ کہہ رہی ہیں کہ اببہ ہمارے بوڑے ہیں نہیں آسکتے اس لئے آئے ہیں مجبورا ہم حالکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا نہیں تھا تو قرآن کہتا ہے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہ اگر کوئی میرے لئے انتظام ہو جائے تو میں تیرا محتاج ہوں یہ بات ہوئی ہے فجاءت احداہو ما تمشیہ لستحیاء اللہ فرماتے ہیں ان دو لڑکیوں میں سے ایک حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے آگئی چلتی ہوئی لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں عورت کا تذکر آیا ہے نا تو اس کے جتنے پوزیٹف پہلو تھے اس موقع پر ان تمام پوزیٹف پہلو کو قرآن ہائلائٹ کر رہا ہے کیسے سمجھائیں یار تمام پوزیٹف پہلو کو قرآن کیا کر رہا ہے حالانکہ اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن قرآن کہہ رہے ہیں حیاء کے ساتھ یہ بتانے کے لیے کہ موسیٰ کا رشتہ جس خاندان میں کرنے والا ہوں وہ خاندان بڑا خاندانی تھا اور خاندانی کی ڈیفینیشن یہ ہے خاندانی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے پیسہ زیادہ ہے گھر میں ائر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں خاندانی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان کے گھر کے مرد گھر میں رہتے ہیں گھر کے مرد گھر کے باہر کے کام کرتے ہیں اور گھر کی عورتیں گھر میں رہتی ہیں اور کسی ضرورت سے ان کو گھر سے باہر جانا پڑے تو مردوں کے مجمع میں نہیں گھستی بلکہ تھوڑا ویٹ کر لیتی ہیں اور اس ویٹ سے ان کا ویٹ بھی لوز ہوتا ہے جدنی بھئی محنت ہوگی تو ویٹ لوز ہوگا نا اب خواتین کے ویٹ کیوں بڑھ رہے ہیں ویٹ ویٹ ہے ہی نہیں کسی کے کوئی محنت ہے ہی نہیں تو ویٹ بڑھ رہا ہے تو اور یہ بھی خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جب وہ چلتی ہیں تو حیاء کے ساتھ چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حیاء والی عورت ہے تو تھوڑا سڑک کے کنارے ہو کر یہ سب یہ نہیں کہ بیچ روڑ میں جا رہے ہیں تو اسلام میراتھن ریس کو جائز قرار دے گا جو کہہ رہا ہے کہ عورت کی چال میں حیاء ہونی چاہیے وہ اسلام ٹیلی ویجن پہ عورتوں کو چڑیاں بہن کے بھاگتے ہوئے کیسے برداشت کر لے گا بھائی کہا تھا نا سابق جرنل صاحب نے کہ میراتھن ریس ہوگی جس کو پسند نہیں ہے تو اپنے ٹی وی بند رکھے جو یہ اسلامی ملک ہے اس میں ہم میراتھن ریس کو برداشت نہیں کریں گے تو میراتھن ریس میں جو بچیاں بھاگتی ہیں نا وہ گھروں سے بھی پھر اسی طرح سپیٹ سے بھاگتی ہیں ٹھیک ٹھیک تو جاتو احداؤ ما تمشی لستحیاء قرآن کہتے ہیں حیاء کے ساتھ ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی قالت ان ابی کہنے لگی میرا باپ یدعو کا آپ کو بلا رہا ہے لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے نا میرا باپ اس کی عجرت دینا چاہتا ہے آپ کیسا خاندانی باپ تھا موسیٰ علیہ السلام نے فری میں خدمت کی لیکن غیر عطمت آدمی فری میں کوئی خدمت نہیں لیتا وہ کہتا ہے جب تم نے احسان کیا تو احسان کا بدلہ کیا ہے اور ہمارے ہاں مزدور کو باقاعدہ ایگریمنٹ پر رکھا جاتا ہے اور پھر بھی اس کی تنخواہ اس کو پورا نچوڑ لیں گے جتنی تنخواہ بنتی ہے وہ بھی نہیں دیں گے بیٹیوں نے بتایا نا کہ ایک نوجوان نے ہماری ایسے خدمت کیا تو غیرت مند باپ نے کیا کہا کہ میں اس کو اس کا معاوضہ دوں گا اس نے ہماری خدمت یہ ایک ایک پہلو کیا ہے قرآن کا جس کو قرآن ہائلائٹ کر رہا ہے اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اخلاق کو بولو یار پیدا کریں اختیار کریں ان اخلاق کو کھا جاتے ہیں لوگوں کی اجرتیں تنخواہیں نہیں دیتے بھی وہ بیٹھے ہیں میں قاری خلیل صاحب تنخواہ نہیں ملی ان کو پریشان ہیں ٹھیک ہے ہم نے قاری خلیل کے فضائل بیان کی ہے یہاں بیٹھ کے وہ بہن بھائیوں کی طرح آپس میں ایسے مل رہے ہیں ہم نے کہا یار بہت اچھا بھائی ہم خامخہ میں بدنام ہو گئے نہ تین میں نہ تیرہ میں ہمارا کوئی کام نہیں تھا آپ کی خاطر ہم نے آپ کے مخالف فریق کو خامخہ میں ویسی بلہ وجہ ہم نے اس کو بھی الٹا سیدھا کہہ دیا اور آپ اگلے دن بہن بھائیوں کی طرح مل رہے ہیں برے کون بن گئے اس لیے بھائی ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہم تو پھر بھی ہلکہ ہلکہ آت رکھا تھا وہ تو عبدالودو صاحب ہے نا وہ تو بہت آگے نگل گئے تھے ان کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہو رہا ہے وہ دس ملین تک پہنچا دی ہے انہوں نے قاری خلیل صاحب کو اب ریورز گیر لگانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تو خیر کیا گہرتم ہے تو انہوں نے بلایا جات احدا ہما تمشیان لستحیا حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی انہ ابھی اس سے بھی بتا چلتا ہے کہ حیا بھی ہے پردہ بھی ہے مگر ضرورت بھی پوری کرنی ہے سمجھے نہیں ایسا پردہ نہیں ہے کہ اب ضرورت ہے کہ بھئی اس موجوان کو بلا کے لاؤنی ہم تو نہیں ہم تو نہ میرے مردوں سے بات کرتے ہی نہیں ہیں اب بھئی بھئی کون کرے گا اس کو بھولا باپ جائے گا کیا تو اس سے بتا چلتا ہے کہ ضرورت کے مواقع جہاں ضرورت ہو پھر وہاں ان چیزوں کا کوئی نہیں مسلط کر لینا چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پہنچے ہیں تو والد نے قدر کی کہ بھئی ایک مسافر آدمی ہے اور میری بیٹیوں کی اس نے خدمت کی ہے تو انہوں نے پھر پورے حال احوال پوچھنا شروع کر دیئے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے یہ بیان کا یہ حصہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا مجھے ابھی کہیں جامعہ تو رشید بھی جانا ہے وہاں بھی متقفین میں بیان کرنا ہے سمجھ رہے ہیں ویسے بھی میں نے کہا تھا ایسا اینڈنگ ایسی جگہ آکے روکو کہ اگلے دن لوگ سنیں اس تو موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ان بیٹیوں کے والد نے ان والد کو لوگ کہتے ہیں وہ شویب علیہ السلام تھے مگر یہ بات درست نہیں ہے کسی بھی روایت میں ثابت نہیں ہے کہ وہ شویب علیہ السلام اللہ کل بیان کریں گے اور اس میں کیا اسباق ملتے ہیں ان کو بھی میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہائلائٹ کرتا رہوں گا اور ان اسباق کو اس نیت سے سنا کریں کہ یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں آج جو ہمیں اسباق ملے کیا ملے عورت کے لیے اسباق کیا اس میں حیاء ہونی چاہیے مردوں کے مجمع میں گھسنا نہیں چاہیے اور مردوں کو کیا سباق ملے کہ عورت کا احترام کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی کہ جب بھی آپ کسی مسافر بن کے بھی کہیں جائیں گے آپ کو کسی کی خدمت کا موقع ملے تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اور بھی بہت سے اسباق ملے جو میں نے بھی بیان کی ہیں پھر تفصیل آتی رہے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ مفتی تاریخ مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تاریخ مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ